دو ہزار چار میں ہاورڈ یونیورسٹی کے ہوسٹل کے ایک کمرے میں چار دوست رہتے تھے مارک ان چاروں میں سب سے زیادہ نلائک، سست اور شرمیلا تھا اس وقت یہ نوجوان بمشکل انیس برس کا تھا انیس سو چراسی میں نیو یورک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا مارک جس کا والد ایک دندان ساز یعنی ڈینٹس تھا اور یہ اپنے خاندان کا چوتھا بچہ تھا اس سے بڑی اس کی تین بہنیں تھی یہ دو ہزار دو میں ہاورڈ یونیورسٹی میں اڈمیشن کے لئے آیا کمپیوٹر پروگرامنگ اس کا جنون تھا دو ہزار چار کے شروع میں اپنے ہوسٹل کے گندے کمرے میں بیٹھ کر ویب سائٹ کی ڈومین خریدی اور شوشل نیٹورک کی ویب سائٹ ڈیزائن کی چار فروری دو ہزار چار کو دنیا کے سامنے فیس بک کے نام سے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی اس کا یہ ویب سائٹ بنانے کا مقصد ہاورڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کا آن لائن رابطے آپس میں قائم کرنا تھا مارک نے سٹوڈنٹس کا تمام کا تمام ڈیٹا جن میں سٹوڈنٹس کی پکچرز پروفائل اور ان کے ایڈریسز یونیورسٹی کے ڈیٹا بینک سے لئے اس ویب سائٹ کا جو ہی ہاورڈ یونیورسٹی کی انتظامیاں کو پتا چلا تو انہوں نے مارک پر ہیکنگ کا الزام لگا کر مارک کو نوٹس جاری کیا لیکن اس نوٹس سے مارک نے حمد نہیں ہاری اور اس کی جیب میں اس وقت صرف ایک ہزار ڈالر تھے اس نے مزید ایک ہزار ڈالر یونیورسٹی کے کلاس فیلو سے لئے اور فیس بک کی ویب سائٹ کو مزید مضبوط بنانا شروع کر دیا اس کی یہ ویب سائٹ یعنی فیس بک میں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے دلچسپی لی اور چار دنوں میں ہاورڈ یونیورسٹی کے چھ سو پچاس سٹوڈنٹس نے فیس بک جوائن کر لی اور تین ہفتوں میں چھ ہزار تک فیس بک کے فالورز کی تعداد پہنچ گئی پچیس فروری دو ہزار چار کو کولمبیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے بھی فیس بک کو جوائن کر لیا چھبیس فروری کو سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کے طالب علموں نے بھی فیس بک پر جوائن کرنا شروع کر دیا اور اٹھائیس فروری کو یالے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے بھی مارک کی اس ویب سائٹ پر آنے لگے اور اسے جوائن کیا اور اس میں دلچسپی رکھنے لگے مارچ دو ہزار چار تک فیس بک کے سارفین کی تداد دیس ہزار ہوگی اب اس کو ویب سائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے سٹاف کی ضرورت تھی پیسہ اس کے پاس تھا نہیں مارک کے پاس تو مارک نے اپنے روم میٹ یعنی ایسٹن موسکور سے پانچ پرسنٹ شیئر کے ساتھ وعدہ کیا اور اس کو اپنی کمپنی میں شامل کیا مارک کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے وہ اور اس کا دوست مستقبل میں کروڑ پتی نہیں بلکہ عرب پتی بن سکتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہو سکتے ہیں اور اس کے دوست نے خوشی میں آ کر ہاں کر دی اور مارک نے مارچ کے مہینے میں فیس بک پر اشتہارات بھی چلائے یعنی فیس بک کے اشتہارات بھی چلائے جس کے اس کو پہلی انکم چار سو پچاس ڈالر آئی اور اپرل میں بقاعدہ کمپنی بنائی اور مزید دس ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری کی اور چھے مہینے میں امریکہ کی چونتیس یونیورسٹری کے ایک لاکھ سٹوڈنٹس تک فیس بک ویب سائٹ کو پنچایا اور اس کی اس حرکت پر ہاورڈ یونیورسٹری نے اس پر اپنے دروازے بند کر دیئے لیکن اس پر بھی مارک نے ہمت نہیں ہاری وہ ہاورڈ یونیورسٹری سے نکلا اور سیدھا سیلیکون ویلی پہنچ گیا اور مارک سے مارک زکربرگ ہو گیا اور تقریباً ایک سال کے اندر اندر فیس بک نے چار ملین روپے کما لیا اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ فیس بک کو دنیا کی نمبر ون شوشل میڈیا سائٹ بنایا اور ایڈورٹائزمنٹ سائٹ بنایا آج فیس بک کا نام چینج کر کے اس نے میٹا رکھ دیا اور اسی میٹا کمپنی کے اندر ویٹس ایپ انسٹاگرام تھریڈ اور فیس بک آتی ہے جس کو لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی صورت میں ڈیلی استعمال کرتے ہیں یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو میں فیس بک اور مارک زکربرگ کا مقصر سا تعرف مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ٹیم پاکستان یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ